کیا بھارت ایک بار پھر خطے کے امن کو تباہ کرنے کے لئے سرگرم ہو گیا ہے؟ کیا بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لئے پھر کوئی سازش تیار کر رہا ہے؟ بھارت اپنی دفاعی ضروریات سے زائد ہتھیار کیوں خرید رہا ہے؟ بھارت کا اپنی جنگی ضروریات سے بڑھ کر اسلاح خریدنے کے پیچھے آخر مقاصد کیا ہے؟ بھارت کی طرف سے ہتھیاروں کا حصول خطے میں طاقت کے توازن کو خراب کر رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہش مند رہا ہے مگر بھارت کی جانب سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سازشی ڈراما کر کے پاکستان مقالب میں دے رہا ہے۔ نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لئے ایک نیا پاکستانی ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ تو ایک بار ویڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ سفائی ضرورت ہے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہتھیار کرید رہا ہے، اتنا پیسہ ہتھیار پر لگا رہا ہے، اپنے اندر جو گربت ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کرنے پر بھارت پیسہ لگائے تو میرے گر سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم کیسے تھے نریندر موڈی جو ہے اب دوبارہ یہ جو بھارت ہے یہ کوپلواما جیسا ڈراما کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں پاکستان کی کی؟ جی کریں سر ڈراما تو یہ شروع سے کھٹے آ رہے ہیں اور ہماری 73 سالہ جب سے زندگی بنی ہے، جب سے مارز ووجود میں دونوں کنٹریز بنی ہیں، انڈیا اور پاکستان اس وقت سے لے کر آج تک اندوستان نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جس میں ہمیں وہ نقصان پہنچا سکتا ہوں اور ہم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جب تک کہ ہم دوستی کا بڑھاتے ہیں ابھی ریسٹلی یہ جو اس اس عشرے میں جو پورے میں دس سال میں ہوا وہ کیا ہوا کہ ان کو یہ لگ گیا کہ چونکہ چاروں طرف ان کے امن تھا اور پاکستان کی گردہ ایک جنگ مسلط کر دی گئی تھی دہشتگردی کی اس میں میں اکثر ان کے پروگرامر میں پوچھا بھی کرتا تھا کہ دہشتگردی کی جنگ پاکستان تو لڑی رہا ہے ہم تو ہزاروں لوگ دے رہے ہیں اور میں نے کہا تم ایک بات میں آج بھی انڈیا والوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے دل سے مند سے یہ اچھا نکال دو کہ پاکستان کو ڈامینیٹ کر لوگے ہم کہیں سے بھی کچھ ہو جائے گا آپ کی ڈامینیشن کا بھی قبول نہیں کرے گے کہ سات گنی بڑی آبادی سات گنی بڑی آرمی سات گنی بڑی آرمی سات گنی بڑی اکانومی اور تیہتر سال میں آپ اتنا فرق ہم پہ نہیں ڈال سکے سات گنی بڑا جب سات گنی چھوٹا اپنے آپ کو ڈیفینڈے ساتھ کر لیتا ہے یہ اس کی بہت بڑی جیت ہوتی ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے اور اب جو لیٹس کر رہے ہیں فیضہ ڈاکٹر یہ جو ابی لیٹس کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ جو اب آپ کی باتیں سون کے کرنا شنیدر بہت پریشان ہوگی افغان امن افغان امن میں صاحب کہہ رہا ہوں یہ خود موڈی کے خلاف ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا اب بات کیا ہے موڈی کے خلاف کو بول نہیں سکتا جس بچارے نے ہندوستان میں رہنا نا اپنے ان کا میڈیا نہیں بھول سکتا اب ہی دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں افغانستان میں آپ امن لانا چاہتے ہیں جو مائدے ہو رہے ہیں ان کو سبتاج کرنے کے لیے بھارت سب سے آگے ہے کیوں آگے ہے صرف اس لیے کہ وہاں پر یہ چلنا چاہیے دو پاکستان کی طرح آگلگنی چاہیے ایک چیز یاد رکھیں افغانستان میں صرف ایک پہلے ہندوکش ہے اور کچھ اور نہیں کچھ نہیں آپ کا ہندوکش اکپاڑ کا نام ہے بہت سارے جو ہندووں کے مرنے کے بنا تھا دوسرا نہ بنوال ہے ٹھیک ہے کنرل شنندہ صاحب میرے خاص سوال پوچھنے کے ضرورت نہیں بہت سی باتیں کنرل فاروق نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں کیا جواب دیا آپ کے پاس بات اور ہندوستانی جہن تھانکیو بیرے بچ آپ نے ہمیں اپنے شو میں اپنے ویچار دیدے کا موقع دیا ہے دو چار چیزوں سے سٹارٹ کریں گے جیسے جیسے وہ آئی ہیں سب سے پہلی بار ڈاکٹر فیزا صاحب کا بلکل بڑیا بیان ہے کہ اتنا پیسہ ہم کسی گولہ بارود یا لڑائی کی چیزوں کیلئے خرچ نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کا سجیشن یا آپ کا observation بہت بڑیا ہے ہر کنٹری کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے لیکن ساتھی ساتھ میں آپ کو بولوں گا کہ یہ جو بھی محتیاروں پر پیسہ خرچ رہے ہیں اس میں یہ یہ ڈیکلیرڈ پولیسی رہی ہے کہ پاکستان is not آ رہے ہیں یہ ہے کو بیٹھ رہے ہیں سو ہمیں ہمارے سائز کے حساب سے ہمارے ایڈوری کے حساب سے تیار رہنا پڑتا ہے یہ ہماری مجبوری ہے ساتھ ہی ساتھ پاکستان اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ یس جس بھی دن ضرورت پڑے گی چائنا کے خلاف آپ دیکھیں گے پاکستان کے ساتھ دینے کے لیے انڈیا کھڑا ہوگا یہ آپ دیکھیں گے جہاں تک آپ نے ایک اچھی بات کری کہ ظلم اور ستم بہت ہو رہے ہیں اگر دونوں ڈی جی ایم او صاحب مل کر ایک سیز فائر ڈیکلیئر کرتے ہیں اگر کووڈ شیلڈ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اگر انہی کو ظلم اور ستم کہنا چاہیے تو بھگوان کرے اس طرح کے ظلم ستم اور ہو اور اچھے بڑھ چڑھ کر ہو آپ نے کہا کہ 32 لاکھ لوگوں کو جالی طور پر جین کے میں آہ وہ ریجسٹر کر دیا کرپیا کر کر وہ ریجسٹریشن کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کے یہاں نیچے ضرور چلائیے گا آپ بھی اپلائی کر کر دیکھئے گا کہ کیا اس میں کچھ کانٹریبیوشن ہو بھی نہیں پا رہا ہے کہ نہیں کیونکہ اس طرح کی اوائیں اڑانا آپ کا حق ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ اس طرح کا کچھ ہو نہیں رہا کیونکہ اگر ہو رہا ہوتا تو کم سے کم مجھے ضرور پتا ہوتا میں آپ کو صرف یہ ہی کہتا ہوں یہ تو بڑا یہ تو مجھے بڑا جان کے کہ آپ لوگ آپ لوگ سچائی کو اسے ڈنائے کر دیتے ہیں آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ افوار رومر اڑا دی گئی پاکستان نے جھوٹ بول دی اب ہی ہمیں ایک حضرت کہ جھوٹ بول دے گی آپ لوگ کی خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لوگ کوئی دنیا آلوی سطح پر کشنگیر میں جو ہو رہا ہے میں نے کہیں آپ کو انٹرفیرنس نہیں کیا سکھوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہاں پہ میں سکھوں پر بھی آ جاؤں گا اور آپ بچ چنت کریں میں آپ کی بات سن رہی ہوں لیکن مجھے اس بات میں ترازے کانٹل صاحب کہ آپ نے کہا افواریں ایک میں اجھوٹ کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ بات ہے آپ کو اس کو ہرا روار کہہ رہے ہیں جوٹ کہہ رہے ہیں جھوٹ اللہ وقت ہے اور اور اسے ascite اگل اسے کیوٹ ہے یعنی آپ سچائی کو ڈینائے کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہوایں پھیلاتا ہے آپ لوگوں کے بارے میں پوری دنیا اس چائن پر بھارت میں جو مائنورٹی سے ہوتھ ہو رہا ہے پوری دنیا باباز ہوتھانے پر آگئی ہے ایک کرنل فاروق صاحب نے کہا کہ یہ ڈراما پچھلے پچھتر سال سے چل رہا ہے کہ ہم ہر جگہ ہر چیزیں کرتے ہیں اگر ان 96000 سولجرز کو چھوڑنا ڈراما تھا میں چاہوں گا انڈیا اس کر رہے ہیں کارگل وار میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو چھوڑنا ڈراما اس سے کہ وہ اور آپ کے لوگوں کو ان سنی کو چھوڑ کرنا آئے کہ یس جن کو آپ ابھی اونپ نہیں کر رہے تھے so that is where the problem is جہاں تک آپ نے بولا کہ پورے ورلڈ میں ہمارا جو کام ہم کرتے نہیں ہیں آپ کو ویسے بتا دوں یہ ریکارڈ پر ہے یونائیٹیڈ نیشن پیس کیپنگ فورس کا میکسیمم جتھا وہ انڈیا آدمی سے جاتا ہے اگر فاروق صاحب کو نہیں پتا ہوگا تو یہ وہ ذرا چیک بھی کر ستے ہیں آپ نے ایک اور اچھی بات کیلی دنیا میں دنیا میں کس کی اپنی سکیپنگ پرțا keep quiet i don't interfere you also better not interfere learn learn how to debate you said que jaap پوچھ لیں me disneynے کہا ہے bete a man we a man to say say we are a man to say say to say that you are a man to say keep quiet this is not the correct i'm asking you to check it کہ آپ کی آجت ہے تو مجھے بھی عزازت ہے میں نے آپ کی بات سنی ہے آپ کو بھی سننے پڑی جنرل سنیدر ایک منٹ آپ میرے ایک سو رہا تو آپ کی آئväز گیا گیا آپ کی آئا تو دبایا گیا میں آپ کی پوری بات سنتی ہوں مادر لینے موšوور بھی ایک سکر ہمدر لیس ا produit اور وقت اندخم سنیدہ وہ کنی موپ کی degree آپ بھی بات کرنے آپ بھی بات کرنے آپنے اپنے اگو نائی یہ اگر آپ کی اجازت سے 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 اور اگر آپ کی اجازت سے باعت سنو پاکستانا میں نے کون سی بات غلط بتائی یا وہ بتائیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ دوسرے سپیکر کے بیچ میں بولتے ہیں تو اسے بکتمیزی کہا جاتا ہے آپ اسی پر تکلیر کرتے ہیں بکتمیزی کیا جا رہے ہو اس وقت سے کر کے کیا جا رہے ہو میں آپ پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں دیکھ میند